اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میں آپ کو ہیدر آباد کی بیچوں بیچ ایک مسجد بتاؤں گا جو درگم چیرو تلاب کے بلکل خریب ہے اور یہ مسجد الحمدللہ گلستہ سال ہم لوگ اس کو آباد کرے یہاں کے محلے کے نوجوان کافی محنت کرے اس کے اوپر اور ہمارے فیاض بھائی نظیر بھائی کافی لوگ یہاں کے محلے کے لوگ کافی محنت کرے اور یہ مسجد کو آباد کرے یہ مسجد کو جو پہلے خدیم راستہ تھا وہ مین روٹ سے تھا اس راستے کو بند کر دیئے اور وہاں پہ ایک آئی ٹی کی بہت بڑی بلڈنگ بنا دیئے جہاں سے راستہ بلکل بند ہو گیا ہم پھر دوسرے راستے سے آ رہے تھے اس مسجد کے لئے تو وہ راستے کو بھی ابھی ایک گیٹ لگا دیئے اس کے باوجود بھی ہم کافی پبلک میں بھی بولے اور میرے پریویس ویڈیوز میں بھی میں بولا کہ یہ مسجد کا راستہ بند کر دے رہے ہیں یہاں پہ ہیلیکوپٹر سے آنا پڑی گا اب وہ راستے کے بازوک اور ایک گیٹ لگا دیئے جس سے ہم موٹر سائیکل بھی لے کے نہیں آ سکتے ہیں تو یہ مسجد میں الحمدللہ کافی ڈھائی سو لوگ آ رہے تھے جمعے کے دن پانسو خریب تقریبا چار سو سے پانسو لوگ نماز پڑھنے آ رہے تھے الحمدللہ ایک سال سے پانچ ٹائم کی نماز ہو رہی ہے مسجد میں اب اس رمضان کے موقعے میں یہ مسجد میں کوئی آ نہیں سکرا کیونکہ اس کا راستہ مین روڈ سے بند کر دیئے بلکل کچھے راستے سے تٹھے راستے سے ایک کلومیٹر پیدل چل کے آنا پڑھ رہا یہ ایک بہت بڑی سازش ہے جس کے تحت یہ مسجد کو بند کر رہا پھر سے غیر آباد کر دینا چاہ رہے ہم یہاں پہ وضو خانہ بنائے اور وضو کے لئے پانی کے ٹائنکر آتے تھے جس سے لوگ آ کے وضو کرتے تھے آج جب آدمی نہیں آ سکرا تو ٹائنکر کہاں سے آئیں گے اور ہم وضو کہاں سے کریں گے اور اس مسجد کو ہم لوگ نے شیٹ بنایا اب یہ رمضان ہے الحمدللہ بینٹ کا کام چل رہا یہاں پہ پوری پانچ ٹائم کی نماز ہوتی بینٹ وغیرہ کا کام چل رہا یہاں پہ جنریٹر سے ہم مسجد کو نماز کا اعتمام کر رہے ہیں اور یہاں پہ بہت بڑی بارگاہ ہے جلال الدین شاہ خادری رحمت اللہ علیہ کی درگاں شریف ہے یہاں پہ بھی ظاہرین نیاز سکریں گلستہ سال ہم لوگ عید کی نماز پڑھے تھے تقریباً دو ہزار عدمی یہاں پہ عید کی نماز کا اعتمام کرے تھے اور دو ہزار عدمی نماز پڑھے تھے ہیں یہاں پہ تو میں عوام سے اپیل کر رہا ہوں کہ ہمارے شہر کے بیچوں بیچ ہم ہمارے مسجدوں سے غیر واقف نہیں ہیں تو میں آپ لوگوں کو واقف اسی لئے کر آ رہا ہوں میرے بھائی یہ بہت ہی خوبصورت جگہ پہ مسجد ہے یہاں پہ آپ دیکھئے ایک چھوٹی سی آواز بھی نہیں ہے صرف پانی کے آواز آ رہی ہے بہت خوبصورت جگہ پہ مسجد ہمارے آپ و ازداد ہمارے لئے چھوڑ کے گئے اور ہم اس میں آ کے نماز بھی ادا نہیں کر سکریں اور یہ حکومت کی ناہیلی ہے جو ہمارا مین روٹ سے راستہ بن کر دیئے اور سب روٹ سے بھی راستہ بن کر دیئے بیدل آنے کا صرف ایک کچھا راستہ ہے بیدل آنے کا بلکل کچھا راستہ ہے تاکہ ہم یہاں پہ آئین ہے اور ہماری یہ جیداد رکھتے جائے انشاءاللہ ہم ایسا ہونے نہیں دیں گے اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو بخل دیا سمجھ دیا طاقت دیا ہم بلکل اس کو استعمال کریں گے اور ہمارے جمہوری انداز میں ہم اپیل کرتے ہیں کہ یہ مسجد کے لئے خائدین آگے آئے آپ کی ایک وزٹ کافی اہمیت رکھتی ہے اگر آپ لوگ آئیں گے تو تمام حیدر آباد میں سے کئی مسجد ہے یہ بلکل ٹولی چوکی سے دو کلومیٹر دور پہ ہے ٹولی چوکی سے دو کلومیٹر دور شاگوز سے بلکل سامنے سنشائن ہسپٹل کے بلکل اپوزٹ میں اس کا راستہ ہے جو بند کر دیئے میں ہمارے علمائی دن سے بھی اپیل کر رہا ہوں آپ لوگ کے واز بیان جو رہتے ہیں آپ لوگ ایسے مساجدوں میں رکھیے آپ کو سننے کے لئے ہزاروں لوگ آتے ہیں اس موقعے میں اس کے بدولت بھی یہ مسجد آباد ہو جائیں گی تو میں تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں میرے بھائی ایک پلیٹ فارم پہ آئیے ایک پلیٹ فارم پہ آئیے بھائی اگر ہم سیاسی مسئلے چھوڑ کے اگر یہ ہمارے اغزاتی مسئلہ کر سمجھ کے اس میں آئیں گے تو ہماری آخرت بھی بن جائیں گی آج ہم بلکل پوری طرف دنیا کی طرف راغب ہوئے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آپ دیکھو ویران پڑھی ہوئی ہے شہر کے بیچوں بیچ اتنی خوبصورت مسجد ایک سال سے ہم اس کو آباد کرے آزوک بازوک کے لوگ آ رہے ہیں پندرہ آدمی دس آدمی پڑھنے الحمدللہ یہاں پہ مائک میں پانچ ٹائم کی آزان ہو رہی ہے بھائی نماز ہو رہی ہے یہاں پہ مول صاحب کا انتظام کریں امام صاحب کا انتظام کریں اور اس مبارک مہینے میں رمضان کے الحمدللہ اس کا کام بھی چل رہا ہے اس کو کوئی آمدانی کا ذریعہ نہیں ہے یہاں کے چند نوجوان اللہ سبحانہ تعالی ہمارے سے خدمت لے رہا بس ہم لوگ کر رہے ہیں ہم آپ سے اپیل کرتے ہیں کہ وغبوٹ کے جو بورڈ میمبرز اپنے آپ کو جو بورڈ میمبرز بولتے ہیں وہ کم سے کم ایک کام میں تو آ گیا ہو بھائی خالی اختیدار ہر چیز ہوتی کیا آخرت بن جائیں گی بھائی جانا ہے ہمارے کو دوگست زمین کے اندر ہی جانا ہے سب چھوڑ کے جانا ہے ہمارے کو بے شک ہم برے لوگ ہیں لیکن اللہ کے لئے ایک اچھا کام کریں گے جو چیز آج کے زمانے میں میرے کو آپ لوگ یہ بتائیے کون سا ہے نہ ہمارے باپ نہ دادا نہ آپ کے باپ نہ دادا کوئی وقت کے لئے زمین نہیں چھوڑ رہے ہیں آج کے زمانے میں ہم چالیس گھس کا گھر ہے تو بھائیوں سے لڑ لے رہے ہیں رشتہ داروں سے لڑ لے رہے ہیں خطل و غارت گری کر دے رہے ہیں ہزاروں اکر زمین بیچ و بیچ ہزاروں کروڑ کی زمین جو ہمارے آب و ازداد ہماری فلائے بہبوت کیلئے چھوڑ کے گئے ہم اس کو نظر انداز کر کے چبوتروں پہ فتباتوں پہ مصروف ہے میرے بھائی انہوں فلان کرے انہوں آلان کرے بولکہ ہم صرف موبائلوں میں مصروف ہے میں اپیل کر رہا ہوں میرے بھائی آپ لوگ آگے آؤ اپن کچھ کر سکتے ہیں اپنی وفت کی اتنی جائداد ہے اپنے کو کسی سے بھیگ منگنے کی ضرورت نہیں ہے کیا ہم ہمارے حق کے لئے نہیں لڑیں گے صرف ہم مدینہ بیلڈنگ کا کرایا بڑھانے میں مصروف فلانے کرایدار کو کرایا بڑھانے میں مصروف یہ چھوٹے چھوٹے چیزیں ہیں میں وغبوت کو بھی بولوں گا یہ بہت چھوٹی چیز ہے یہ ہزاروں کروڑ کا پروجیکٹس ہے یہاں پہ کنسٹرکشنز ہو رہے ہیں آپ کے پاس گزیڈ ہے آپ کے پاس حکومت ہے آپ جوڈیشل پاور کے لئے آپ دیتے بولے جوڈیشل پاور پاور نہیں دیے آپ آج اگر جوڈیشل پاور رہا تو یہ حالت نہیں ہوتی تھی ہماری انڈومنٹ میں ایک این زمین انڈومنٹ کی ایک این زمین کوئی خبضہ نہیں کر سکتا کیونکہ ان کے پاس ایک آئی پی ایس آفیسر جوڈیشل پاور ہے بیس ادمی تیس ادمی اسے کیا وغبوٹ چلیں گا وغبوٹ کے خود آفیسر کو نہیں معلوم وغبوٹ کی پراپٹی کہا ہے میں وغبوٹ کے آفیسر کو یہاں پہ لے کے آیا سروے کر آیا پولیس ٹیشنز میں کمپلین دیا یہاں پہ پورے سیڈیاں توڑ دیا یہاں خبران ہے اس کو مسمار کر دیے آج ہم یہاں آ رہے ہیں اتنی مصیبت سے کس کے پاس ٹائم ہے آنے کے لیے بولو آپ یہ لوگ چاہ رہے ہیں کہ ہم یہاں آنا نہیں یہاں پہ جنگل جھاڑ اڑ جانا اور یہ مسجد شہید ہو جانا یہاں پہ پورا پیدل کا راستہ بنا دیے یہاں کا راستہ ہم لوگ ٹھہر کے رکھائے اس مسجد کو پوری شہر آج دیکھیں گرانے کی حالت میں ڈال دیے تو ہم لوگ الحمدللہ یہاں پہ ٹین شیٹ کریں یہ کوئی کروڑ پتیاں نہیں کریں یہاں کے بالکل شیخ پیٹ کے آزک بازک کے غریب بچے جو جذبہ رکھتے خوم کا وہ لوگ کر رہے ہیں آج ہم ٹینکر نہیں لاسک رہے ہیں وضو کے لیے پانی نہیں ہو کر سک رہیں میں آپ کو دوسرے ویڈیوز میں بھی دیکھئے آپ گچی بولی درگم چیرو مسجد مار کے دیکھئے یہاں پہ 22, 22, 25, 25 لوگ آ کے نماز پڑے جمعے میں خریب تقریباً 500 لوگ آ کے نماز پڑے اس کو منصوبہ بن اس کو ایک منصوبہ بن مسجد کو پانی سے روک دے رہیں راستے سے روک دے رہیں تاکہ لوگ نہیں آئیں کس کو اتنا انٹرسٹ ہے بول یہ چلیے گیٹ بندے آگے پڑھ لیں گے تو میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں میرا ویڈیو جہاں تک جا رہا میرے کو کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں بنایا نہ کوئی میری شاعرن و شوقت کے لیے یہ ویڈیو بنایا صرف اللہ سبحانہ وتعالی کے در سے اللہ سبحانہ وتعالی کو میں جواب دے رہوں گا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو میں بول سکوں گا اللہ میں تمہارے گھر کے لیے میں کھڑا تھا تو میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں جب ہم اللہ سبحانہ وتعالی کے گھر کے لئے کھڑیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی بلکل ہما کو سپورٹ کریں گے اور ہم جائز طور پر بغیر کسی کو بغیر کسی مذہب کو تکلیف دے کے ہم یہ کام کر رہے ہیں ہم ہماری مسجد آبات کر رہے ہیں میں حکومت سے بھی مطالبہ کروں گا کہ آپ وغبوٹ کو جوڈیشل پاور دیتے بولے وغبوٹ کو جوڈیشل پاور نہیں دیے آپ وغبوٹ کے پروپٹیز بچاتے بولے میں بتاتے بتاتے تھک جاؤں گا اتھے پروپٹیز میرے بھائی لٹ رہے ہیں تو میں آپ لوگوں سے بھی اپیل کر رہا ہوں آپ میرے کو جوائن کریے انشاءاللہ میں بڑوں سے بھی بڑوں سے بھی بچوں سے سب سے اپیل کر رہا ہوں سب جنہیں ایک پلٹ فرم پہ آئیے اور سب پارٹی کے لوگوں کو بول رہا ہوں ہر ایک پارٹی کے آدمی کو بول رہا ہوں ہر ایک مذہب کے آدمی کو بول رہا ہوں ہر ایک فرخے کے آدمی کو بول رہا ہے اس کا منشاہ وقف کے حساب سے اگر ہم چلیں گے تو ہماری خطنہ کا انتظام ہے اس میں ہسپیٹل ججگیوں کے پیسے ہے ہر چیز ہے بوڑوں کو پنشن ہے اتنے چیزیں ہیں بھائی جت موتا مٹی آج جو ہم خبرستانوں میں دفنہ آ رہے ہیں پیسے دے کے کوئی ضرورت نہیں ہے ہماری خبرستانوں میں پیسے دے کے دفنانے کی یہ ہمارے آب و ازداد چھوڑ کے کیسے خبرستان ہے میں آپ لوگوں سے اپیل کر رہا ہوں بھائی بہت درد ماننا اپیل کر رہا ہوں آگے آئیے بھائی آگے آئیے اور ایسے مسجدوں کو آباد کریے اور میں ہمارے خواہدینوں سے عدباً گزارش کر رہا ہوں آپ لوگ بھی آگے آؤ بھائی سیاست کو بالکل کونے میں ڈالو آج ہم رہتے کل غرق ہو جاتے فیرون کی فیرونیت نہیں رہی نمرود کی نمرودیت نہیں رہی بھائی پاپ ہم کیا رہیں گے بولیے لہٰذا آواز اٹھائیے ایسے مسجدوں کے لئے آواز اٹھائیے کوئی جھگڑے کی کوئی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے آج میں لائف آکے اسی لئے بول رہا ہوں میرے بھائی تکلیف ہو رہی ہے آج جو مسجد میں دھائیسو تین سو آدمی رہتے تھے وہ مسجد میں دو آدمی نہیں ہیں راستہ بند کر دینے سے یہ بتائیے یہ میکانک لوگ یہ غریب پیشہ لوگ یہ مزدور پیشہ لوگ کتنے بار آپ کے وغبوٹ کو آئیں گے کتنے بار آپ کے آفیسرز کو سمجھائیں گے سب کو اپنی پیٹکی لگی ہوئے بھائی اور میں صاحبِ خیر لوگوں سے بھی اپیل کرتا ہوں ایسے مساجدوں کو آگے آگے آپ لوگ آباد کریے ایسے مساجدوں کو کام کروائیے ایسے مساجدوں کی ریپیرنگ کرائیے اللہ اس کا ہما کو عجر دیں گا لہٰذا آپ لوگ اس کو آگے تک پہنچائیے مسجد خطوب شاہی درگم چرو تلاب کے پاس گچی بولی کو جو شاگہ سوٹل جانے سے پہلے سنشائن ہسپیٹل ہے اس کے بلکل روبرو میں میں امید کرتا ہوں یہ ویڈیو سے ہمارے خائدین آگے بڑھیں گے ہمارے وغبوٹ کا سٹاف آگے بڑھیں گا ہمارے منورٹی کمیشن کے خمردین صاحب آگے بڑھیں گے اور یہ مسجد پھر سے آباد ہو جائیں گے الحمدللہ چاہے اس کے رستہ بدل دو چاہے کچھ بھی کرو ہم برابر آئیں گے نماز پڑھیں گے بلکل ایسے مسجدوں کو برابر آباد کریں گے شکریہ اسلام علیکم